ٹوپک نیم ایکویشنز آف موشن دوسری ہوریزنٹل ہے جو ہوریزنٹل ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایکس ایکسیز جو ورٹیکل ہے اس کو کیا بولتے ہیں وائی ایکسیز تو یہ دو لائنز ہم نے ڈراغ کی ہیں سب سے پہلے وہ پوائنٹ جہاں پہ یہ دونوں لائنز مل رہی ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو او پوائنٹ کا نیم دے دیا اور یہ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے گریف کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کیا جانا یہاں پہ دو ایکسیز ہیں کون کون سے ایکس ایکسیز اور وائی ایکسیز دو لائنز جو بلیک کلر کے آپ نظر آرہی ہیں یہ ایکسیز کو شو کر رہی ہیں اب یہ جو دو ایکسیز ہیں اس لئے ہم نے ڈراغ کیا کیونکہ ہم جو ہے ویلوسٹی ٹائم گراف یا پھر سپی ٹائم گراف جو ہم ابھی ڈراغ کرنے لگے ہیں ایکویشنز کو اس کے لئے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ایکویشنز کی ڈیریویشن کے لئے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا جو گریف ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیں تو دو ایکسیز ہو گئے ہمارے اب جو ہمارے پاس ایکس ایکسیز ہے وہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ وہاں پہ ٹائم ٹی لکھا ہوا ہے اور جو وائی ایکسیز ہیں وہاں پہ ویلوسٹی لکھا ہوا ہے اور ایرو کی علامت ان کی ڈراغشن کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے ورٹیکل لائن پہ ویلوسٹی ہوریزنٹل پہ ٹائم جہاں پہ دونوں پوائنٹ مل رہے ہیں اس کو ہم نے ریفرنس پوائنٹ کا نام دے دیا ہے اور اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ہمارا او پوائنٹ ہے اچھا وی ایز ایکول ٹو زیرو لکھا ہوا ہے یہ ویلوسٹی کو شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ویلوسٹی زیرو ہے لیکن یہ پوائنٹ ویسے بھی آگے جا کے اس گریف گریف میں اس کو نام دینا ہے ہم نے او کا تو اگلے گریف میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا تو پہلی جو اس کا جو پہلا سٹیپ تھا یہاں پہ تو آپ کو گریف کے دو ایکسز کے بارے میں پتا چلے یہ جو دو ایکسز ہوتے ہیں جن دو کونٹیٹیز کے درمیان ہم جو ہے اس کو ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ وہ دو کونٹیٹیز کون کون سی ہیں ایک ٹائم ہے ہمارے پاس دوسرا کیا ہے ہمارے پاس بھی لوسٹی ہے اب جانتے ہو ٹائم ایک ایسی کونٹیٹی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے کسی چیز پہ ٹائم کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا کسی پہ ٹائم نہیں کرتا لیکن جو ویلوسٹی ہے یہ کیسی کونٹیٹی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ ٹائم کے اوپر یعنی دو کونٹیٹیز یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسری انڈیپینڈنٹ ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کونٹیٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ایکس ایکسز پہ رکھتے ہیں کس ایکسس پہ ایکس ایکسس پہ جو دوسری کونٹی ہے وہ ڈیپنڈنٹ ہے اس کو ہم کس پہ رکھیں گے وائی ایکسس پہ پہلے گراف میں تو آپ نے یہ جان لیا اچھا اب آپ نے وائی ایکسس والی لائن کو ذرا غور سے دیکھنا ہے آپ کو کہیں پہ بلیک کلر کی باڈی میں نے بنا دیا ایسے سرکل بنا دیا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک جسم ہے ایک باڈی ہے اب ہم نے یہاں پہ اس کی موشن کو دسکس کرنا ہے کیونکہ ہم ایکوشنز آف موشن کو ڈسکس کرنے اور یہاں پہ ہم نے ایک سٹریٹ لائن موشن لینی ہے تو باڈی کی موشن تو ہم سٹارٹ کریں گے زیرو والے پوائنٹ سے جہاں پہ وی ایس ایکول ٹو زیرو نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس کے ریسٹ والا پوائنٹ تھا اب مجھے بتاؤ ریسٹ والی پوزیشن میں اگر کوئی اوجیکٹ ہے کیا اس وقت اس کے کوئی ویلاسٹی ہوگی یقیناً نہیں ہوگی ویلاسٹی زیرو ہوگی ویلاسٹی تب ہی بڑھتی ہے جب باڈی موو کرنا شروع کرتا ہے تو اب ہم نے باڈی نے تھوڑا سا موو کیا تو ہم ایک پوائنٹ اے پہ جا کے ہم نے بولا کہ یہاں پہ اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ وی آئی ہے اور وی آئی ہم نے کیوں بولا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے انیشل ویلاسٹی ہے وی شو کرتا ہے ویلاسٹی کو اور اس کے ساتھ چھوٹا آئی ڈال دیا ہم نے تو یہ انیشل کو شو کر رہا ہے تو انیشل ویلاسٹی اور اس پوائنٹ پہ باڈی جہاں پہ ہے اس وقت ہم نے اس کو نام دے دیا اے کا تو اس گراف میں آپ نے یہ جانا اب باڈی جو ہے موو کرے گی ٹھیک ہے حرکت کرے گی اب ہم سپوس کرتے ہیں باڈی جو ہے بی پوائنٹ پہ پہنچ چکے گراف ٹو میں آپ دیکھیں بی پوائنٹ آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے بلو کلر کی باڈی وہ جو دائرہ بنا ہوئے سرکل بنا ہوئے یہاں پہ ہم نے کنسیڈر کیا ہوئے کہ یہ ایک جسم ہے ایک باڈی ہے اب ظاہر ہے باڈی جو ہے بی پوائنٹ پہ جا کے رک گئی تو اب ہم کیا کہیں گے اس کی فائنل ویلاسٹی کیا ہوگی وی ایف ہوگی اب آپ دیکھو جب باڈی کوئی موو کرتی ہے تو کتنی کونٹیٹیز انوالو ہو رہی ہیں وہاں پہ انیشل ویلاسٹی فائنل ویلاسٹی انوالو ہوگی یہ ٹائم تو لازمی طور پر انوالو ہوگا کیونکہ پہلے پوائنٹ جو اے تھا وہاں سے وہ سٹارٹ کر رہی ہے بی پہ پہ پہنچ گئی ہے وہاں اے والے پوائنٹ پہ اس کی ویلاسٹی جو تھی وی آئی تھی بی والے پوائنٹ پہ اس کی ویلاسٹی وی ایف ہوگی اب یہاں پہ سٹاپ ہوگیا تو درمیان میں جو ٹائم لگیا وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوگا اس کے بعد اس نے ڈسٹنس بھی کور کیا ظاہرہ باڈی ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ کے طرف جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈسٹنس بھی اس نے کور کیا اب آپ نے دوسرا گراف میں یہ جانا کہ باڈی جو اے پوائنٹ پہ تھی اب کون سے پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے بی پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بی پوائنٹ اور اے پوائنٹ کو اپس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے دوسرا گیا ڈسٹنس ہو گیا جو اس نے باڈی نے تائے کیا باقی سارا گراف سیم ہے ٹھیک ہے بائی ایکسیز گلاسٹی کو شو کر رہے ہیں ایکس ایکسیز ٹائم کو شو کر رہے ہیں اور او والا پوائنٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اے والا بھی نظر آ رہے ہیں بی والا بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو کمیت ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگا اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے گراف کو تھوڑا سمپل کر رہے ہیں بی پوائنٹ سے آپ نے جو ہے اس کے اوپر ورٹیکل ڈرا کر دینا ہے ایک لائن ڈراؤ کر دیں یہ ایکس ایکسز کے اوپر بی سے آپ نے ایکس ایکسز پہ ایکسی بھی لائن جو ڈاٹیڈ لائن آپ کو شہ ہو رہی ہے بی سے ایکس ایکسز پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے ڈاٹیڈ لائن نکتوں والی لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے ایک ورٹیکل ڈراؤ کیا بی پوائنٹ سے جو کہ اس کی فائنل پوزیشن تھی اس اجیکٹ کی اس گاڑی کی جس کو ہم موو کر آ رہے تھے گریف 5 میں آپ نے نوڈ کرنا ہے ہم نے بی پوائنٹ سے ایک ورٹیکل ڈراؤ کیا نیچے ٹھیک ہے اے پوائنٹ سے بھی ایک ورٹیکل ہم نے یہاں پہ ہرزنٹل لائن ڈراؤ کی کس کے اوپر بی اور دی ورٹیکل لائن کے اوپر بی اور دی اچھا اب آپ نے یہاں پہ نوڈ کرنا ہے کہ گریف کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں او پوائنٹ ریفرنس پوائنٹ ٹھیک ہے اے پوائنٹ تھا بڑی کا پھر بی پوائنٹ تھا بی کے بعد اس کا پوائنٹ کیا بنا سی جہاں پہ دو ڈرٹل لائنز آپس میں مل رہی ہیں اس کو ہم نے کس پوائنٹ کا نام دیا سی کا اور نیچے والا پوائنٹ کیا ہو گیا ہمارا ڈی ہو گیا ڈرٹل لائنز ہم نے ان کے پرپینڈکولر ڈراؤ کی ہیں بی پوائنٹ سے اور اے پوائنٹ سے ٹھیک ہے بچوں یہاں تک کلیر ہوگا امید ہے اب نیکسٹ گراف کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلے گراف میں کہ اچھا یہ لاسٹ گراف جو تھا گراف فائیو آپ کا تھا یہ فائنل گراف ہے ٹھیک ہے یہ مکمل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس ہاں ایک چیز آپ کو ایکسٹر نظر آ رہی ہے کہ بی اور سی کا جو درمیانی فاصلہ ہے ڈسٹنس ہے وہ جو ہے آپ کو شو کر رہے بی سی یعنی اے ٹی ایکل ٹو گین کیا گین کس چیز میں گین سپیڈ میں گین باڈی نے اے پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تو آپ غور سے دیکھو گراف میں اے پوائنٹ اور سی پوائنٹ اے کی پوائنٹ ہے سیم پوزیشن پہ ہے اور باڈی نے اے سے سٹارٹ کیا بی پہ چلی گئی تو بی کا جو پوائنٹ ہے اگر آپ وائی ایکسس پہ دیکھو ٹھیک ہے وائی ایکسس پہ دیکھو تو یہ اس کی ویلاؤسٹی کو شو کر رہے ٹھیک ہے تو باڈی نے جو ٹسٹنس تیک کیا اس کا وہ وائی ایکسس کی حساب سے دیکھیں گے ویلاؤسٹی اس پہ شو ہو رہی ہے کیونکہ وائی ایکسس پہ ہم نے اس کو لیا تھا لیکن اے سے بی تک اس کے اندر جو سپیڈ کا گین آیا وہ اے ٹی ہے لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ اے ٹی لکھ دیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو جو ہے فرسٹ ایکوشن آف موشن میں جا کے ڈرائیو کرنے ابھی آپ جو ہے یہاں تک سمجھ لو انڈرسٹینڈ کر لو یہ گراف کیسے آیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو پارٹ 3 ہوگا وہاں میں آپ کو فرسٹ ایکوشن آف موشن کی ڈیریویشن بتاؤں گی